مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل میڈیکل سائنس انسان کو ایک جانور کی حیثیت سے دیکھتی ہے گدے کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں انسان کی بھی ہوتی ہیں گدہ بھی کھاتا ہے انسان بھی کھاتا ہے گدے کی بھی نسل بڑھتی ہے انسان کی بھی بڑھتی ہے میڈیکل سائنس کی نظر میں انسان میں گدے میں گھوڑے میں کتے میں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے کہ وہ بھی سسٹم اندر کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے سب کا کچھ گوشت خور ہے کچھ سبزی خور ہے کچھ دونوں چیزیں کھاتا ہے بندر سب کچھ کھا لیتا ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے میڈیکل سائنس کی تعلیم کافی نہیں ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے وحی کی تعلیم ضروری ہے قرآن و سنت کی تعلیم ضروری ہے مذہب کی تعلیم ضروری ہے خدای تعلیم ضروری ہے جو اللہ نے لاکھوں ہزاروں پیغمبروں پر نازل کی آپ اگر پیغمبروں سے رشتہ ختم کر دوگے آپ میں اور گدے میں فرق ختم ہو جائے گا گدے کا بھی پتہ نہیں ہوتا میرا باپ کون ہے میری ماں کون ہے پتہ ہوتا ہے گدے کو تب ہی تو قرآن کہہ رہا ہے جو خدا کے منکر ہیں جو خدای تعلیمات کو نہیں مانتے وہ ایسے کھاتے ہیں اور ایسے دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے چوپائے اور جانور آپ کہہ سکتے ہو اللہ ایسے تو نہیں کھاتے گدہ تو کھڑے ہو کر کھاتا ہے کافر تو آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہے اور چوپائے تو چلتے پھرتے کھاتے ہیں اور یہ تو چھوڑی کانٹوں سے کھاتے ہیں بڑے ڈیسنٹ طریقے سے تھری پی سوٹ میں بیٹھ کے میز کرسی پہ اور پلیٹ پہلے ساف ہوگی اس کے بعد ساف ہوگی ہاتھ ساف ہوں گے یہ تو بڑے تمیز سے کھاتا ہے انسان تمیز سے تو کھا رہا ہے لیکن گدھے کا جو کھانے سے ویجن ہے انسان کا ویجن بھی بولو بھائی وہی ہے کہ کھانے سے مطلب ہے کھلانے والے سے مطلب نہیں ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل کھانے سے مطلب ہوتا ہے جانور کو کھلانے والے سے مطلب نہیں ہوتا تو جو غیر مسلم ہے اس کو بھی کھانے سے مطلب ہے کہ کیا کھا رہا ہوں کھلانے والے سے مطلب نہیں ہے وہ ایک کھلانے والا وہ ہے جو کھلانے کا سبب بن رہا ہے وہ اصل کھلانے والا نہیں ہوتا کھلانے والا وہ ہے جو خوراک کا انتظام کر رہا ہے آپ کسی جنگل میں پڑے ہوئے ہو بھوک لگ رہی ہے آپ کوئی خطرہ ہے کہ میں مر جاؤں گا کوئی دور دور تک ہوتل نہیں ہے قہد کا ایک سمائے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے آپ جب اٹھتے ہیں تو سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اگر آپ میں انسانیت ہے تو آپ کھانے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی فوکس کرو گے کہ یہ کھانا رکھ کر کون گیا ہے اس تجسس میں پڑھو گے آپ اگر اس دوران کوئی شخص آپ کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ سے ایک آدمی گھوڑے پر تیز رفتار گھوڑے پر آتا ہے اور کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے تو جب آپ یہاں سے سفر کر کے آگے جاؤ تو ایک دفعہ ہم اس کے گھر جا کے شکریہ دا کر دیں گے وہ تین دن سے آپ یہاں پڑھے ہوئے وہ تین دن سے کھانے کا انتظام کر کے جا رہا ہے آپ جواب میں کہتے ہو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ یہ آٹومیٹیکل ہی ہو رہا ہے کھلانے ملانے کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے یہ آٹومیٹیکل ہی ہو رہا ہے اس کے بعد آپ سوتے ہو پھر دیکھتے ہو کہ کھانا رکھا ہوئے آپ کے سامنے پھر جب آپ کھاؤ گے تو چاہے کتنی تمیز سے بیٹھ کے چاہے بسم اللہ بھی پڑھ لو اس سے پہلے ہاتھ دھو کے آپ خوب نہاں دھو کے تھری پیس سوٹ میں آپ بیٹھو گے اقلبند کہے گا کہ تم ایسے کھاتے ہو جیسے جانور اسے کھلانے والے سے کوئی غرض نہیں ایک شکریہ تو ادا کر دو جا کے آپ کہاں نہیں یار وہ ایک کلومیٹر کے فاصلے سے کوئی بندہ آپ نے بتایا آتا ہے تو کون جائے وہاں پہ بلکہ آپ کہہ رہے ہو کہ آتا ہی نہیں ہے کوئی یہ خود بہت ہو رہا ہے کافر یہی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو دانہ زمین میں جاتا ہے نا اس سے کونپلے نکلتی ہیں انار کے درخ پیدا ہوتے ہیں یہ خود بہت ہو رہے ہیں یہ گوبر مٹی اور پانی کے ملاب سے درخ بھی خود بنتا ہے اور اس میں انگور انار خربوزے تربوز اور یہ ترہ ترہ کے میوہ جات یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہے ہیں پیغمبروں نے آکے بتایا کہ یہ خود بخود کیسے ہو گیا ما کان لکم ان تم بھی تو شجرہا تم اب اتنی ترقی کے باوجود ایک درخ نہیں پیدا کر سکتے تو یہ درخ خود بخود کیسے پیدا ہو گیا انسان جیسی ذہین مخلوق درخ نہیں بنا سکتی تو جو اتنی ذہین مخلوق نہیں کر سکتی وہ آٹومیٹیکلی کیسے ہو گیا فَمْبَتْنَا بِهِ حَدَائِ قَدَاتَ بَهْجَا آسمان سے پانی برستا ہے مٹی اور گوبر میں ملتا ہے اور کیسے خوشنما باغات پیدا ہو جاتے ہیں اس سے اَيْلَاهُمْ مَعَاللَّا اللہ دعویٰ کر رہے ہے قرآن میں کیا اس جیسا کوئی خدا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے اس جیسی طاقت کسی کی کوئی اس جیسا محسن ہو سکتا ہے تمہارا اَمَّن جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعْلَ خِلَالَهَا أَنْحَارًا وَجَعْلَ لَهَا رَوَاسِيَا وَجَعْلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا بھلاز جس نے زمین میں دریا جاری کر دیئے کیسے پہاڑوں پہ برف برستی ہے اور پوری دنیا کو پانی پلاتی بھی سمندروں میں جا کے گرتی ہے اللہ اگر سمندری علاقوں میں برف برسا دیتے پہاڑ کے لوگ پیاس سے مر جاتے ہلاک ہو جاتے پہاڑوں میں پانی بلندی بھی برس رہے تاکہ بلندی سے فسلتے ہوئے نشیبی کتنی دنیا کو آپ دیکھو یہ دریا سندھ ہے پتہ نہیں کہاں سے اس کا سرہ شروع ہو رہے کوئی کہہ رہے کشمیر سے آ رہے کوئی کہہ رہے وہاں سے آ رہے کتنے علاقوں کو سہراب کرتے 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 پھر اس سے نہریں نکل رہی ہیں اس سے گننا شروع کرتے زبان تھک جاتی ہے پھلوں کے نام ختم نئی ہوتے سنوان وغیر سنوان يسقا بما ان واحد ونفضل بعضها على بعض فی الاؤکل فرمایا ایک پانی ان کو پلایا جا رہا ہے اور ان کے ذائقوں کے میں چینجنگ دیکھو ایک کریلے کی طرح کڑوا اور ایک عام جیسا میٹھا اتنی شہد جیسی میٹھی چیزیں بھی اسی سے پیدا ہو رہی ہیں اور کریلے کی طرح کڑوی چیزیں بھی اسی سے پیدا ہو رہی ہیں اسی پانی سے اسی گوبر سے اسی مٹی سے تو یہ کیسے ممکن ہے بھائی کہ یہ خود بخود ہو رہے ہیں تو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ جو مذہب کو نہیں مانتے چاہے وہ کتنی تمیز سے بیٹھ کے کھائیں اللہ فرماتے ہیں کماتا کل الانعام یہ ایسے ہیں جیسے چوپائے اللہ کی نظر میں کیوں میری اور آپ کی نظر میں چوپائے نہیں ہیں آپ خدا کے نافرمان کو چوپائے کہہ دو غصہ آئے گا وہ کہہ گا میں جانور کہاں سے ہوں بھائی میں تو انسان ہوں اس لئے ہم نہیں کہتے لیکن اللہ کو حق حاصل ہے کیونکہ اللہ دو چیزیں نوٹ کر رہے ہیں کہ کھلانے والے کا شگر ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے فرماوردار ہو یا نافرمان ہو مان کے چلتے ہو نہیں مان کے چلتے بس تو جو نہیں مان کے چلتے ہیں اللہ فرماتے ہیں بلہم اظل یہ چوپائوں سے بھی بتر ہیں اس لئے کہ بعض مرتبہ چوپائے بھی کھلانے والے کا شکریہ ادا کر دیتا ہے کتے کے سامنے دو بوٹیاں ڈالے کیسی دم ہلاتا ہے وہ وہ خدا کو نہیں پہچانتا وہ سمجھ رہے کہ جتنی اللہ نے اس کو عقل دی ہے وہ سمجھتے کہ یہ مجھے کھلا رہے لیکن انسان کو تو اللہ نے عقل دی ہے انسان کو پتا ہے کہ جو مجھے کھلا رہا ہے حقیقت میں وہ نہیں کھلا رہا کھلانے والا تو کوئی اور ہے تو کوئی اور ہے جو کھلا رہے ہم کو تب ہی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی کھلانے والا ہو لیکن آپ نے نام کس کا لینا ہے اللہ کا اس لئے کہ کھلانے والا ذریعہ بن رہا ہے آپ کا باپ جو آپ کو کھلا رہے وہ ذریعہ ہے واسطہ ہے اس کا شکریہ بعد میں پہلے کس کا اللہ کا اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے اتنا مہربان ہے صبح ناشتہ بھی کرا رہا ہے دوپیر کھانا بھی کھلا رہا ہے رات کھانا بھی کھلا رہا ہے اس کے علاوہ بھی کھلاتا رہتا ہے کھلاتا رہتا ہے بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْتَتَانَ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھ کھول دی اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہوں میں اور آخر میں کیا حکم دیا جب کھانا کھاؤ تو کیا کہو الحمدللہ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ یہ من المسلمین نہیں یہ مسلمین ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلم یعنی فرما بردار بنایا کیا مطلب کہ کھلانے پر تو شکر ادا کر رہے ہیں لیکن اس پر اور زیادہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ کھلاتا تو سب کو ہے لیکن کسی کو شکر کی توفیق ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی ہم پر احسان کی ہمیں مسلم بنا دیا کہ ہم کھانے کے بعد اس کھلانے والے کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں کیا خوبصورت دعا ہے کیا خوبصورت دعا ہے اس دعا کی لذت اہل اللہ کی نظر میں خدا کی قسم کھانے سے زیادہ ہے جس کے دل میں اللہ کی معرفت کا ذرہ بھی آ جائے اسے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا دو نوالوں کے بعد یہ دعا مانگنے میں مزہ آتا ہے دو نوالے کھا کے جو یہ دعا مانگے گا اس دعا کے مانگنے میں جو اس کو لذت محسوس ہوگی اللہ کی قسم وہ لذت کھانے میں نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے ایسے لوگ بھی رکھے ہیں جو کھاتے ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے آج بچوں کو نہ کھانے کی دعا آتی ہے نہ پہننے کی دعا آتی ہے نہ عورت سونے کی دعا نہ اٹھنے کی دعا ویڈیو گیم دیکھتے ہوئے سوتے ہیں فلم دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں کسی غیر مسلم کے پاس یہ دعا بولو نہیں ہے کبھی دیکھا ہندو کو کھانے کے بعد دعا مانگتے ہوئے کبھی دیکھا عیسائی کو کبھی دیکھا یہودی کو ایسے خوبصورت الفاظ کے ساتھ دعا مانگے ہو تو اس لئے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو کافر ہے جو خدا کو نہیں مانتا چاہے وہ کتنے ڈیسنٹ طریقے سے کھائے اللہ کیا فرماتے ہیں اس کی مثال کیسے ہے چوپائیوں کی بل ہم اظل بلکہ چوپائیوں سے بھی بتر یہ قرآن کا انداز ہے قرآن ایک بات کو بیان کر کے بل اصل میں کہتے ہیں اضراب کے لئے گویا پہلی بات غلط ہے دوسری صحیح ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں تو کیا نام ہے آپ کے آپ کو جب آپ مجھ سے ایک لاکھ روپے مانگ رہے ہیں میں تو آپ کو ڈیڑھ لاکھ دوں گا پھر مزید جوش میں آکت نہیں بلکہ میں دو لاکھ دوں گا آپ کو تو جب آپ یہ کہتے ہیں بلکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب پہلی بات کو آپ کیا کر رہے ہیں مسترد گویا کہ وہ غلط تھی وہ میں رجوع کر رہا ہوں بلکہ میں تو دو دوں گا تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی پچھلے کلام کو گویا کہ کیسے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں بلکہ یہ والا اللہ کی تو ہر بات صحیح ہے نا بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بولو بھائی بتر سوال پیدا ہوتا ہے اگر چوپائیوں جیسے ہیں تو ان سے بتر کیسے پہلے اللہ نے کہا ان جیسے اب اللہ کہہ رہے نہیں ان سے بھی بتر یہ ایک بلاغت ہے کہ پہلے آپ کو اس تک لے کر آؤ اس تک لائے جاتا ہے کہ پہلے یہاں تو آؤ نا ایک دم قرآن کہہ دیتا ہے یہ چوپائیوں سے بتر ہیں تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی پہلے قرآن ہماری منٹل اپروچ کے منٹل لیول کے لحاظ سے بات کرتا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بٹھانا بڑا مشکل ہے کہ یہ چوپائیوں کی طرح کیسے ہو گئے یہ تو بڑے تمیز سے چھوڑی کانٹوں کے ساتھ اور ہاتھ کو پہلے سینٹائزر سے صاف کرتے ہیں اور تھینکیو کہتے ہیں جو بیٹر کھانا لے کر آتا ہے ایکسکیوز می کہتے ہیں ایکسکیوز می ایک چائے بھی ہو جائے ساتھ میں اور ایکسکیوز می ایک کولڈنگ بھی ہو جائے اور دو پیزے اور لے آئیں بڑی تمیز سے ہوتل بھی بہت اچھا ہے چپ چاپ خاموش بیٹھے ہوئے ایک پنگ کے گرنے کی آواز بھی نہیں آرہی اتنے ڈیسنٹ طریقے سے کھا رہے ہیں اور کھانے کے بعد ٹیشو سے سینٹائزر سے ہاتھ صاف کیے اور اس کو ٹپ بھی دے دی پچاس روپے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کی طرح ہے چوپائیوں کی طرح تو بات کھوپڑی میں آئے گی اتنے آرام سے تو اللہ کا ڈیریک کہہ دیتا ہے چوپائیوں سے بتر ہیں تو یہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ چوپائیوں جیسے ہیں تو وہ کہاں سے سمجھ میں آتا کہ چوپائیوں سے بتر ہیں اس لئے اللہ نے پہلے ہمارے ذہن میں بٹھانے کے اتنا تو پہلے لے آؤ کہ یہ چوپائیوں جیسے ہیں جب یہ بات آئی گی نا تو پھر اگلی خود سمجھ میں آ جائے گی کہ بلکہ اس سے بھی بتر ہیں یہ اس سے وہ ہزار گناہ بہتر ہے جو زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے جس کے پاتھ ہاتھ صاف کرنے کے لئے غربت کی وجہ سے ٹیشو یا رومال ہاتھ دھونے کا انتظام بھی نہیں ہے وہ مجبوری میں انہی گندے ہاتھوں سے کھا رہا ہے سڑک پہ بیٹھ کے نہ اس کے پاس کوئی ٹپ دینے کا انتظام نہ کوئی تھینکیو کے الفاظ اس کو آتے ہیں نہ ایکسکیوز می کا لفظ اس کو پتا ہے بیٹھ کے دو نوالے کھاتا ہے سڑک پہ بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اور ان دو نوالوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اصل میں کھلایا کس نے ہے اور میں اس قابل نہیں تھا الحمدو کا مطلب کیا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں تعریف کے قابل تو وہ ہے اس کا حسان ہے جو مجھے کھلا رہا ہے وہ میرا حق نہیں ہے تو یہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھ کر جو غریب آدمی دو نوالے کھاتا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہیں گے کہ اس کو کھانے کی تمیز بولو نا نہیں ہے یہ جانوروں کی طرح کھا رہا ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اس کے پر غریب آدمی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حیوانوں اور جانوروں کی طرح کھا رہا ہے اللہ اسے کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی طرح ہے یہ کیا ہے صرف انسان نہیں یہ کامل انسان نہیں بلکہ یہ انسانوں میں جو عام انسان ہیں ان سے بہتر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عقا زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے اکثر عقا ایک پیالہ سارے صحابہ وہی پیلیا کرتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ بھوک کی شدت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول نے بلائیا کہ آپ آجائیں میرے گھر میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور صحابہ بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا مجھے حکم دیا گیا آپ نے حکم دیا کہ تم پلانا شروع کرو سب کو فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک پیالہ میں جب پلانا شروع کروں گا تو سب سے آخر میں کس کا نمبر آئے گا میرا نمبر آئے گا تو میرے لئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا تو وہ دائیں طرف سے شروع کیا اور وہ پورا گھومتا گھومتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ سے فرمایا پیو وہ ختم ہی نہیں ہو رہا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا آپ نے فرمایا اور پیو فرماتے ہیں میں نے اور پیا فرمایا اور پیو فرماتے ہیں کہ اتنا پیا کہ میں نے کہا کش شبیع تو یا رسول اللہ میں سہر ہو گیا ہوں یا رسول اللہ اس میں کیا سبق ملتا ہے کوئی تکلف نہیں دیکھو جن تکلفات میں ہم پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ تکلف کوئی بھری چیز نہیں ہے آپ کو اللہ نے وسائل دیا آپ اچھے ہوتل میں کھائیں تمیز سے بیٹھ کے کھائیں آپ ٹپ بھی دیں ہاں تھینکیو بھی کہیں ایکسکیوز می بھی کہیں ایسے گالیاں دے کے بلانا ہوئے لے آتے گھنٹے سے بولاوے چاہے لے کر آتے گالیاں ہوئی یہ اچھا کام نہیں ہے لیکن ان چیزوں کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو بولو اللہ کی نظر میں تو یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے آخر میں میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں یہ فارمیلٹی نہیں فارمیلٹی تو پوری کر دیتے ہیں لوگ رٹی رٹائیک فارمیلٹی ہوتی ہے بسم اللہ بھی پڑھ لی ایک عادت پڑھی بھی ہے ایک ہوتا ہے سوچنا کہ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا تو جو یہ دل سے یہ الفاظ کہے گا جب اللہ کی نافرمانی کا موقع آئے گا تو وہ پھر اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا کہے گا میرے جسم میں جو طاقت آئی ہے جس رزق کے ذریعے تو اس رزق پہ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اعتراف کیا کہ مجھے کس نے دیا یہ اللہ نے تو کچھ تو اس کا حق ہے ایک شخص آپ کو بندوق دے دے گفت کے طور پر آپ کے دفاع کے لیے آپ اسی گولی سے اسی کو مار دو شرم آئے گی نہ آپ کو یہ کام کرتے ہوئے کہ یار جس نے میرے دفاع کے لیے مجھے پسٹل دی ہے بندوق دی ہے میں اس کو پہ کیسے چلا ہوں یہ میں تو نہتا تھا اس نے میری مدد کی جس خدا نے رزق دیا اس کے رزق کی برکت سے جسم میں طاقت آتی ہے قوت آتی ہے اسی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر زنا کرنا گناہ کرنا شراب پینا کمزور کا حق دبانا اسی سے کمزور کی وراست کھانا اسی جوانی کے نشے میں آکے بوڑے باپ کے سامنے زبان چلانا اسی جوانی کے جوش میں بوڑی ماں کے سامنے بدکلامی کرنا اسی جوانی کے جوش میں اپنی نیند قربان نہ کرنا اور نماز کو قضا کر دینا تو آپ بتاؤ خدا کو اس پہ غضب آئے گا کی نہیں آئے گا کہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلا اس کا مطلب یہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا یہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے پیا اور میں سیر ہو گیا اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جب شکر کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ رزق ملتا ہے تو اللہ اس رزق میں برکت دیتے ہیں آج انسان کتنا کھا رہا ہے مگر آپ ٹیسٹ کروائیں لیوارٹری میں پھر بھی کسی لئے کسی چیز کی کمی ہوگی آئیرن کی کیلے کھا رہے ہیں مگر جب ٹیسٹ کروائیں گے تو کیا ہوگا آئیرن کی کمی بھائی تو تو فولات کھا رہا ہے اس ٹیل مل میں تو ملازمت کر رہا ہے تیری باڈی تو اس ٹیل کی ہونی چاہیے ایک مثال دے رہا ہوں میں اس ٹیل مل میں ملازمت کرنے سے آئیرن کی کمی پوری نہیں ہو جاتی اتنا مجھے پتا ہے تو یہ کیسا کیسا ناشکرہ تیری باڈی تو